اسلام علیکم جناب آج آپ کیلئے سیمپل ریسپی لائے ہیں عام کی چٹنی کی اور آپ اس کو عیضہ سالن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ روٹی کا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ریسپی یہ ضرور دیکھئے ہمارے پاس ایک کلو امبیاں ہیں ٹھیک ہے یہ بازار میں ہم مل جاتی ہیں تو اس کو ہم نے دو لینا ہے پہلے اور پھر اس کے جو چلکے ہیں وہ ہم اتاریں گے اور چلکے جو ہی بہت موٹے موٹے ہم نہیں اتاریں گے بلکہ بریک بریک اتاریں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ چلکے اتار لیں گے اور یاد رکھئے یہ آپ اگر سالن نہیں ہوتا باز مرتبہ تو آپ اس کو سالن کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایک ساتھ روٹی کا سکتے ہیں یہ آپ کا امرجنسی کا سالن بھی ہوگا یک قسم کا ٹھیک ہے سب ہم ان سب کو چیل دیں گے اچھے سے اور پھر جب یہ چل جائے تو ہم اس کو پھر دویں گے ایک مرتبہ اور اس کو پھر ہم کٹیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ کر چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے آپ نے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو کو جا رہا سبر گروہ تو جی ہمارے جو سارے عام ہوئے ہم نے اس کو چیل دیئے ہیں اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں آپ کو جیسی مرضی کٹنگ آپ کو پسند نہ تو آپ ایسے کیجئے بس مطلب یہ ہے کہ ہم نے عاموں کو پکانا ہے ٹھیک ہے تو آپ جیسے آپ کو آسان ہو بریق بریق کٹ لیں موٹے موٹے کٹ لیں لیکن اگر آپ بریق کٹیں گے تو آپ کو بنانے میں ٹائم کم لگے گا ٹھیک ہے اور جلتی آپ کے عام بیاں وغیرے جو وہ پک جائیں گی تو ہم نے اس کو اس طرح کٹ لیا ہے ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو سلائس میں بھی اس کو کٹ سکتے ہیں اور یہ بہت آسان طریقے سے اوبست دو چیزوں سے یہ ریسپی آپ کے بن کر ریڈی ہوگی بہت شاندار ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنا کر گھر میں رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں سارے امبیو کو ہم نے کٹ لیا ہے تو اب اس کو ایک مرتبہ دوبارہ دو لیتے ہیں تاکہ کوئی منٹی وغیرہ یا کوئی گندی چیز میں نہ آئے تو اب اس کو ہم نے ایک پتیلے میں ڈال لینا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پر پکانا ہے پانی میں تو اس کی لئے ہم نے یہاں پر تقریباً دو سے تین کپ پانی لے لیا ہے اور اسی پانی میں ہم نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اس کو پکتے ہوئے تقریباً پانس اچھے میلٹ ہو چکے ہیں اور پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو یہاں پر جو مثال ہے وہ ہم ایٹ کریں گے دڑا میں ہم شامل کر لیں گے ایک چمچ اور زیرہ ہم شامل کر لیں گے سابت آدھا چمچ اور نمک ہم شامل کر لیں گے آدھا چمچ ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے چینی تقریباً دو چائے کے چمچ اور اب اس کو دوبارہ اس پر ڈک دیں گے ڈکن تاکہ یہ مزید اس کا پانی خوشک ہو جائے اور امبیاں پانچ جائے تو یہ دیکھیں ہماری جو امبیاں ہیں وہ پک چکی ہیں یہاں پر سرکہ ڈال لیں گے تاکہ اگر ہم اس کو سٹور کرنا چاہیں تو یہ ہمارے جو ریسپی یہ خراب نہیں ہوگی سرکے کی وجہ سے اور اس کے مزید جو پانی وغیرہ اس کو سکا لیں گے امبیاں پک چکی ہے یہاں پر ہم اس میں چوڑا سا کلونجی ڈال لیں گے اور اب اس کو چمچ وغیرہ کے پاس دو چیز بھی اس کو اس کو ذریعہ اس کو میش کر لیں گے ٹیک ہے جب یہ میش ہو جائے گئے تو بلکر ریڈی ہو کر تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ریسپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ بڑی اچھی بات کے لیے آپ اس کو بنا کر سٹور کر لیا کریں جس ہم اس کو ہم سٹور کریں گے بہت لوگوں میں ڈال کر تو آپ بھی اس طرح بنا کر سٹور کر لیں امید کرتا ہوں آپ یہ بڑی اچھی بات کے لیے آپ آپ کو آج کی ریسپی پسن آئی ہوگی اگر آئے مزا آیا اس کو ضرور لائک کریں اور چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مزا آیا